یہ اس سوال کا جواب کل کی تقریر سے مربوط کر دے گا کل میں ارز کر رہا تھا کہ دنیا بھر میں جو نظام قانون ہے نظام قانون کس لیے بنتا ہے تاکہ عدل و انصاف کے تقاضے بھورے ہو سکتے ہیں قانون کے بھی بہت سے شعبیں ہیں اخلاقی قوانین ہوتے ہیں معاملات سے متعلق قوانین ہوتے ہیں جرائم جرم و سزا سے متعلق قوانین ہوتے ہیں دینِ الٰہی نے اسلام نے قوانین کے دائرے کو اور بڑھایا ہے روحانی مسائل سے متعلق بھی قوانین وضع کی ہیں روحانی مسائل سے لے کر جسمانی مسائل تک زندگی کے ہر ہر شعبے سے متعلق قوانین وضع کی ہیں یہ قوانین اسلام کے دامن میں شریعت کے دامن میں جو کچھ قوانین ہیں ان میں ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ بنے بنائے قوانین ہمارے سامنے آتے ہیں کچھ ان قوانین کی بنیادیں ہیں اور پھر ان بنیادوں کے بھی کچھ منابع ہیں سرچشمیں سورسز ہیں یہ سورس کیا ہے وحی یہ سورس کیا ہے ذاتِ گرامی مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم ذاتِ گرامی حضرت خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم یہ کی ذات آپ کی شیرت اور آپ کے اہل ویت کس کے اہل ویت کس کے اہل ویت محمد ابن عبداللہ کے اہل ویت نہیں محمد رسول اللہ کے اہل ویت یہ ذہن میں رہیں بے شک محمد ابن عبداللہ ہی محمد رسول اللہ ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے مگر محمد رسول اللہ کی رشتداریاں بہت سے افراد سے ہیں محمد رسول اللہ کی رشتداریاں بہت محدود ہیں محمد ابن عبداللہ کی رشتداری کوئی تاریخ میں تلاش کرے تو اچھے رشتدار بھی مل جائیں گے بھرے رشتدار بھی مل جائیں گے حضرت ابو طالب بھی ملیں گے ابو لہب بھی مل جائیں گے لیکن محمد رسول اللہ کی تاریخ میں ابو طالب کی گنگائش تو ہے ابو لہب کی کوئی بن جائیں گے محمد بن عبداللہ محمد ابن عبداللہ و محمد خاتم النبی صل اللہ علیہ وسلم تو ہمارا منبع ہمارا سورس ہمارا سرچشمہ کا ہے وحی الہی کتاب الہی ذات گرامی پیغمبر اور اہل بیت پیغمبر یہ ہمارا سورس وہ منبع ہے انہوں نے جو کچھ فرمایا انہیں ارشادات کی روشنی میں حقائق وحی کی روشنی میں ارشادات پیغمبر کی روشنی میں رہنمائیاں جو ہیں انہیں اہل بیت علیہ وسلم نے عطا فرمائی ہے اس کی روشنی میں ہم نے کچھ بنیادیں درست کر لی ان بنیادوں کی روشنی میں احکام ثابت ہوتے ہیں دنیاوی نظام کیا ہے قوانین کا نظام تو ہے قوانین پر مجموع ہیں لیکن ان کی کچھ بنیاد ہے یا نہیں ہاں بنیاد میں مبنہ کیا ہے دستور احساسی کانسٹیٹیوشن اس کانسٹیٹیوشن کے پیچھے ممبا کیا ہے سرچشمہ کیا ہے یہ بہت بڑا مسئلہ ہے اب یہاں دنیا کے جتنے ممالک ہیں ان سب کے لئے ایک بڑا سوال دے گئے سرچشمہ کیا ہے جب تک سرچشمہ درست نہیں ہوگا اس وقت تک نہ مبنہ درست ہوگا نہ قانون جب تک سرچشمہ درست نہ ہوگا اسی فیصد لوگوں کا جواب یہ ہے کہ بے انسانی کا سبب ہیومن نیچر جیسے ہی میں نے یہ جواب دیکھا ہسی دی آئی اور فوراں میں نے کہا غلط آپ کے سامنے بھی عرض کر رہوں غلط ہے جواب اور آپ کہیں گے دلیل کیا ہے کہ غلط ہے یہ ایک سوال ہے اسی میں دلیل بھی پنہا ہے جواب بھی پنہا ہے استجلال بھی پنہا ہے اگر دنیا میں بے انصافی اور ظلم اور بے عدالتی کا سبب فطرت انسانی ہے تو عدل و انصاف کی طلب کس چیز کی آواز ہے اگر ظلم فطرت انسانی کے سبب سے ہے تو عدل کی طلب کس کی آواز ہے کیا عدل کی طلب شیطانی آواز ہے عدل کی طلب کی فطرت انسانی کی طلب ہے عدل فطرت انسانی کی طلب ہے اب اس بیس فیصد کے جواب کو تو سمجھا جائے یا اسی فیصد کے جواب کو یہی قرار رہنمائی کرتا ہے کہ اکثریت جانتی نہیں وَلَكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلُمُونَ فطرت گناہدار نہیں ہے یہاں سے کئی بحثیں جڑ جاتی ہیں افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ کبھی کبھی بعض شاعرانہ تصورات اتنی جولیدہ بیانی سے یا اتنے وزن کے ساتھ اور اتنے اعتماد کے ساتھ اور اتنے اسرار کے ساتھ اور اتنی تقرار کے ساتھ یعنی مقرر پیش کیے جاتے رہتے ہیں کہ سادہ لوح عمام اسے فلسفہ سمجھنے لگتے ہیں اور سادہ لوح سادہ لوح کہہ کر میں نے اس کو ذرا سبق کر دیا ورنہ اچھے خاصے لوگ اسے فلسفہ سمجھنے لگتے ہیں شاعری کو فلسفہ سمجھنے لگتے ہیں ایک عام سا فقرہ مشہور ہے کل انسان و مرکب من الخطع و النسیان انسان خطع و نسیان کا مرکب ہے اسے اتنی بار کہا گیا اتنی بار کہا گیا اتنی بار کہا گیا کہ بعض اچھے خاصے دانشمند دانشور مفکر وہ اسے ایک حقیقت سمجھنے لگے میری گفتگو ایک بہت اچھے میرے دوست ہیں عزیز خاطر ہیں دانشمند ہیں قانوندہ ہیں اور بہت اڑے لکھے آدمی ہیں بہت صاف باطن بھی ہیں مگر ایک بار گفتگو ہو رہی تھی روم کے کھڑے ہو جاتے ہیں ایسی گفتگویں نقل کرتے ہوئے بفتگو ہو رہی تھی تو انہوں نے میں نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ یہ فرمایا ہے اور حضور نے یہ عمل انجام کیا ہے اور ظاہر حضور معصوم ہے اور ان کا عمل اور ان کا قول ہمارے لئے حجت ہے جو ان کا یہاں ٹھہر جائیے حضور معصوم کیسے ہیں اس لئے کہ حضور بہرحال انسان ہیں حضور بشر ہیں اور انسان تو انسان تو خطا اور نسیان سے مرکب ہے انسان کی تو فطرت میں خطا ہے انسان کی فطرت میں خطا ہے اور چونکہ حضور بھی انسان ہے نعوذ باللہ اس لئے حضور کی فطرت میں خطا ہے نعوذ باللہ اور اس لئے ان کے عشمت کا میں قائل نہیں ہوں ان کا قول نقل کر رہا ہوں نعوذ باللہ واقعا میرے ایک عجیب قیفیت تاری ہو گئی ہے اب تو اس گفتو کو تقریباً دو تین سال گزر چکے ہیں اس لئے جب نقل کرتا ہوں تو وہ قیفیت تاری نہیں ہوتی اس وقت میں نے برجستان سے کہا کہ دیکھئے یہ انسان خطا اور نسیان سے مرکب ہے یہ ایک شاعرانہ مقولہ ہے یہ کوئی حکیمانہ مقولہ نہیں ہے یہ فلسفہ نہیں ہے یہ کوئی آیت نہیں ہے منزل من اللہ یہ تو لوگوں نے ایک اچھی تھی عبارت درست کر لی اپنے گناہوں پر پردہ ڈالنے لیے جہاں کوئی غلطی ہوئی جہاں کوئی بھون چھوک ہوئی جہاں کوئی خطا سرزت ہوئی کوئی لفظش ہوئی تو معذرت کے طور پر کیا کہیں بعض حضرات تو معافی مانگنے میں بڑی تقریب ہوتی ہے حالانکہ شرافت انسانی کا تقاضہ یہ ہے کہ اگر خطا ہو جائے فوراں معافی مانگنے معافی مانگنے سے انسان کا قد بلند ہوتا ہے کوتا نہیں ہوتا اس کی انسانی عظمت بلند ہوتی ہے انسانی فطرت کی صفائی عاشقارہ ہوتی ہے سامنے آتی ہے تو بعض حضرات کو صاف صاف معافی مانگنے میں تقریب ہوتی ہے تو کہتے ہیں کیا کیجئے گا انسان تو ہیے خطا اور نبھول کا غلطیوں کا اور پھول چوب کا پتلا اس لئے مجھ سے بھی ایسی غلطی ہو گئی گویا سب گناہگار ہیں میں کوئی مستثنہ تھوڑی ہوں یہ ایک اچھی سی عبارت درست کر لی اپنے گناہوں پر پردہ ڈالنے کے لئے ورنہ یہ کوئی حکیمانہ مقولہ نہیں ہے کوئی فلسفیانہ مقولہ نہیں ہے کوئی منطقی مقولہ نہیں ہے کوئی علمی حقیقت نہیں ہے کوئی سائنسی حقیقت نہیں ہے کوئی آیت منزل من اللہ نہیں ہے کوئی حدیث نہیں ہے اگر آیت کے ذریعے سے حدیث کے ذریعے سے اگر فطرت کو پہچاننا چاہیں کہ فطرت کیا ہے تو آیت کہتی ہے فطرت معصوم ہے حدیث کہتی ہے فطرت بے خطا ہے آیت قرآن پڑھ لیے فاقم وجہ کا لدین حنیفہ فطرت اللہ اللہ تی فطر الناس علیہ لا تبدیل لخلق اللہ لیکن اکثر الناس لا یعلمون بس اپنا چہرہ دین حنیف کی طرف کر لو سورہ ہوا ہے پھر روم کی آیت ہے اور جہاں تک مجھے یاد ہے کہ اس آیت کریمہ پر میں اس ممبر پر پورا ایک عشرہ گزارش کر سکتا ہوں سورہ مبارک الروم میں ہے کہ اپنی اپنا رخ حیات اپنی زندگی اپنا چہرہ اپنا رخ کر لو کس کی طرف دین حنیف کی طرف اس لیے دین حنیف کیا ہے فطرت اللہ اللہ تی فطر الناس علیہ یہ وہ فطرت الہیہ ہیں جس پر اللہ نے لوگوں کی طبیعتوں کو ڈھالا ہے لوگوں کی ماہیتوں وہ لوگوں کی وجود کو ڈھالا ہے فطرت اللہ اللہ تی فطر الناس علیہ الناس فطر الناس فطر المؤمنینہ نہیں فطر المسلمینہ نہیں یہ نہیں کہ مؤمنوں کی سرش اور مسلمانوں کی سرش جو ہے وہ فطرت کے مطابق نہیں فطر الناس جو بھی انسان ہے جو بھی بشر ہے وہ فطرت سلیمہ لے کر بیدا ہوا ہے اور یہ آیت ہے اور اس کے ساتھ اگر حدیث اور روایت ملانی لے تو حضور صلی اللہ آپ کا ارشاد کرامی آپ نے فرمایا قل مولود یولد علی الفطر ہر پیدا ہونے والا بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے ولیکن بواہ یحویدانہ و ینصرانہ و یمجیسانہ لیکن اس کے ماباق ہیں جو کسی کو یہودی بنا دیتے ہیں کسی کو نصرانی بنا دیتے ہیں کسی کو مجوسی بنا دیتے ہیں یہ ماباق ہیں یہ ماحول ہیں یہ تربیتگاہ ہے یہ مکتب ہے یہ مدرسہ ہے یہ سماج ہے یہ سوسائٹی ہے جو انسان کو خراب کر دیتی ہے گمراہ کر دیتی ہے منعرف کر دیتی ہے ورنہ فطرت بے خطا ہے فطرت بے قصور ہے فطرت معصوم ہے تو فطرت کی آواز عادل ہے فطرت بنا زلم نہیں ہے غلط ہے یہ جواب کہ فطرت سبب ہے دنیا میں پائی جانے والی بے انصافیوں کا فطرت سبب نہیں ہے اس پر وحث ابھی ہوگی میں اس بات کی طرف بار بار اشارہ کر چکا ہوں مجھے یاد